بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ورحمد العالمین ورحیل خلائق الاجمعین والسلاة والسلام والتحیت والاکرام وعلى سیدنا وحبیبنا عبدالقاصر محمد اللذی بیسا لیتمیم مبارن الاخلاق وإنه ملالا خلق نظیم قال اہل بجه تیبین طالرین المعسومین اللذی ناظر اللہ وانہم رسا وطحرهم تطحیرا فلانت الدائمت علی آدائی مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد وقد قال امیر المومنین اینا اخوانی اللذینا رقبو الطریق ومزو علی الحق اینا امار اینا ابن الطیحان اینا زو الشہادتین اللذینا تاقبو علی المنی وقبرد برعوسهم ایل الفجر ربش رحلی صبری وسلی عمری وَهَلُ الْلُّوْدَةَ مِلِسَانِي اَفْقَهُ قَوْلِي شبِ جُمْعَةِ شبِ دُعَاءِ شبِ مناجاتِ شبِ مَغْفِرَتِ شبِ توبَةِ خدا وَنجم منان آپ سب کی دعاوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے ہمارے تمام مرہومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے ابھی ایام شہادت فاطمہ تزرہ ایام فاطمہ میں آپ نے مجالس میں شرکت کی خدا آپ سب کی عزداری کو قبول فرمائے آج تک جن علماء سے آپ نے سنا اگر وہ خود یا ان کے عائز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہوں خدا ان سب کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے جن لوگوں کی دین کی خدمت کے نتیجے میں ہماری دین کی معارفت اہل بیعت کی معارفت میں اضافہ ہوا اگر وہ دین کے خدمت گزار بھی اس دنیا سے چلے گئے ہوں خدا بند منام آج کی شب ان سب کو فاطمہ تزرہ اور اولاد فاطمہ تزرہ کا مہمام قرار دے رائے اسلام میں جن لوگوں نے جس طرح قربانیاں پیش کی ہے چاہے وہ مومنین جو مجالس میں نظر و نیاز اور تبرو پیش کرتے ہیں وہ بھی ایک قربانی ہیں چاہے وہ مومنین جو اہل بیعت کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنا معارفت خرش کرتے ہیں چاہے پوری دنیا میں علماء مبلغین مدرسین کی شکل میں جو لوگ اہل بیعت کا پیغام عام کرنے کے لیے گرگر پہنچانے کے لیے ذہمتیں برداشت کر رہے ہیں وہ لوگوں یا وہ لوگ جنہوں نے ہر زمانے میں خاص کر ہمارے زمانے میں اہل بیعت کے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے جان کے نظرانے پیش کیے جنہوں نے اپنے بطن چھوڑے جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا جنہوں نے بیعبان بس آئے جنگل بس آئے ٹینکوں کے سامنے اور ٹینکوں کے نیچے ان کے بدن پارا پارا ہوئے شہدائے مدافین حرم اہل بیعت علیہ السلام خدا ان سب کو آج کی شک کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محسوس فرمائیں اور ان تمام شہیدوں کی شخص ہم سب کو ہمارے دیوی وچھو کو ہمارے ماباک کو شامل حق فرمائیں براتر بزرگوہ بجت الاسلام والمسلمین تحقیق صاحب یہاں بہتے ہوئے ہیں آپ کے لئے خدمات انجام دے رہے ہیں اس قرونہ کی وعبا میں بہت سارے مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی اہلیہ بھی اسی قرونہ کے زمانے میں اس دنیا سے چلی گئی خدا ان سب کو بھی فاطمہ تظہرہ کی شفاق نسیح فرمائیں ان کے جوار میں ان کو جگہ انعائے فرمائیں تمام مرہومین کی مغفرت کے لئے شہدہ کی بلندی دعجات کے لئے جن لوگوں کا ہماری گردنوں پر احساس ہے احسان ہے ان کے لئے اور ان کے مرہومین کی مغفرت کے لئے بلند آواز میں شب جمعہ ہے حدیعہ سورہ مبالکت الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کنا بدغا یا کنا استعین اہدنا سراط المستقیم سراط اللہ زینا نمت علیہم غیر المغذوب علیہم ولا ظالین اپنی صحت و سلامتی کے لئے جن کے سروں پر ماں باپ کا سایا ہے ان کی صحت و سلامتی کے لئے اور وہ آسمانی اور رحمانی سایا ہم سب کے گردنوں پر اور زندگیوں پر باقی رہنے کے لئے گر میں جو بچے ہیں اور گر میں جو بیوی ہے ان کی صحت و سلامتی کے لئے آس پاس جو مومنین ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لئے پوری دنیا میں جو دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لئے خصوصاً فرزندانی زہرہ حضرت آیت اللہ عظمہ سعید علی سیستانی حضرت آیت اللہ عظمہ سعید علی خامنئی اور شیعت کا ایک مجاہد پاسبان پاسدار جو دوستوں کی دلوں کی دھرکن ہے اور دشمنوں کی آنکھوں میں ایک کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے یعنی سید مقاومت سید حسن صلی اللہ کی صحت و سلامتی کے لئے ایک سلوات پڑھ دیجئے میں نے آپ کی خدمت میں نحج البلاوخ خطبہ نمبر 182 182 کی تلاوت کی ہے یہ مولا علی علیہ السلام کی زندگی کا تقریباً آخری خطبہ ہے اس خطبے کے بعد ابن تیہان کے بقول یہ جنگ سفین کے جو حالات تھے ان حالات کے لئے جو علی علیہ السلام نے منصوبہ بندی کی تھی اور علی علیہ السلام نے لشکر تیار کیا تھا امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں امام حسن کی قیادت میں اور اپنے دیگر جانساروں کی قیادت میں اور وہ سفین کے طرف جانے ہی والا تھا کہ اس کے بعد اس خطبے کے ایک ہفتے کے بعد علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں ابن ملجم کی ضربت لگی یہ خطبہ مولا علیہ السلام ایک پتھر پر بیٹھ گئے مولا اور پتھر پر بیٹھ کر مولا علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا اس خطبے میں مولا نے اپنے ساختیوں کو یاد کیا ایسے ساختیوں کو جنہوں نے جانساری کا حق ادا کیا تھا ایسے انسار کو جنہوں نے نسرت کا حق ادا کیا تھا اور اس انداز سے یاد کیا جب مولا نے ان کا نام لیا مولا کی آنکھوں سے آنسوں راوان تھے نیجل بلاگر میں دو طرح کے خطبے ملتے ہیں دو طرح کی یاد ملتی ہیں کچھ خطبوں میں مولا ہوتے ہیں اپنے نام نیہاں چھویوں کی بے وفائی کی وجہ سے وہ لوگ جو نام کے علی کے ماننے والے تھے جب ان کی بے وفائی دیکھتے ہیں جب ان کی غیر ذمہ داری دیکھتے ہیں جب ان کا میدان سے غیر حاضر رہنا دیکھتے ہیں مولا ان کی اس غیر ذمہ داری کی وجہ سے روتے ہیں اور کچھ خطبوں میں مولا روتے ہیں لیکن اپنے ساتھ کی بہترین نسرت کی وجہ سے روتے ہیں دو طرح کے کبھی کبھی آپ دیکھیں گے آپ کسی گھر میں جاتے ہیں کسی رشتدار کے پاس جاتے ہیں اور پھر زندگی کے مسائل کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کوئی بوڑھی ماں ہوتی ہے گھر میں کوئی بوڑھا باپ ہوتا ہے گھر میں پھر جب زندگی کے ایام کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے پھر وہ بوڑھا باپ پھر وہ بوڑھی ماں جب ان کے بچوں کے بارے میں گفتگوش روتی ہے کچھ بچوں کی بے وفائی یاد کر کے اس ماں کی آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں کتنا ظلم کیا اس بیٹے نے میرے ساتھ میں نے پیار دینے میں کوئی قصر نہیں رکھی تھی میں نے تربیت میں کوئی قصر نہیں رکھی تھی میں نے اس کو پاڑنے میں کوئی قصر نہیں رکھی تھی لیکن جب اس کی زندگی میں بیوی آ گئی تو اس بچے نے ہمیں تنہا چھوڑا اور اپنی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ جی رہا ہے اور کبھی کبھی کچھ بچوں کی یاد آتی ہے کہ جب ان کی یاد آتی ہے تو حسرت بری نگاہوں سے حسرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں آج جن مشکلات میں ہیں اگر فلان میرا بیٹا ہوتا تو اس حالت میں مجھے نہ دیکھتا آج جو میں ہسپٹل کے بیڈ پر ہوں مجھے خون کی کمی ہے مجھے مشکلات کی کمی ہے میرا وہ فلان بیٹا جو اس دنیا سے جا چکا ہے اپنی رگوں کا خون نکا ہوتا اور میری رگوں میں وہ خون چڑھاتا دو طرح کے لوگ مولا نحجر بلاگے کے خطبے میں اس طرح دونوں کیریکٹرز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں میں کن لوگوں کے درمیان گرفتار ہوا ہوں میں جب ان کو پکارتا ہوں تو وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں میں کن لوگوں کے درمیان گرفتار ہوا ہوں جنہوں نے علی جیسے امام کی منصوبہ بندی اور پلاننگ کو ناکام بنا دیا ہے روحی زنین پر پیمبر کے بعد علی جیسا کوئی منصوبہ بنانے والا اور پلاننگ کرنے والا نہیں گزرا ہے لیکن اپنے انصار کی گہر ذمہ داری کی وجہ سے علی علیہ السلام کی وہ منصوبہ بندی ناکام ہو گئی مولا جب ایسے لوگوں کو یاد کرتے ہیں مولا فرماتے ہیں منی تو میں ایسے لوگوں کے درمیان گرفتار ہوا ہوں کہ جب میں ان کو پکارتا ہوں وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ الرَّعِي بِالْإِسْيَانِ وَالْخِزْلَانِ تم لوگوں نے اپنی معصیت تھی وجہ سے تم لوگوں نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے تم لوگوں نے اطاق نہ کرنے کی وجہ سے تم لوگوں نے میری بات پر لنگ بین نہ کہنی کی وجہ سے میری ساری منصوبہ بندی کو کیا قرار دیا فاسد کرا دیا ناکام بنا دیا ایک طبقہ یہ ہے لیکن اس خطبہ نمبر 182 میں مولا اپنے ان ساتھیوں کو یاد کرتے ہیں جن کی نصرت جن کی اطاق جن کی فرمان برداری جن کی جانبازی کو یاد کر کے علیہ علیہ السلام روتے ہیں مولا پر آتے ہیں اَيْنَ اِخْوَانِيَ الَّذِينَ رَكِبُتْ تَرِيقِ کہاں بے وہ میرے ساتھی راکِبُتْ تَرِيقِ جو حق کے راستے پر گامزن تھے جو حق کے راستے پر گامزن تھے جنہوں نے زندگی کی ساری مشکلات کو بردارش کیا لیکن حق کے راستے سے علی کے راستے سے دور ہونا بردارش نہیں کیا جنہوں نے گربت بردارش کی جنہوں نے کین بردارش کی نہیں جنہیں زندان بردارش کیے لیکن علی کا راستہ نہیں چھوڑا ہوا اور وہ اس حالت میں اس دنیا سے چلے گئے کہ وہ رائے حق پر گانزن تھے انہوں نے رائے حق پر جان دیں وہ رائے حق پر قربان ہو گئے پھر مولا ان رائے حق کے بلندترین نمونوں کا ذکر کرتے ہیں پھر مولا فرماتے ہیں اس پتھر پر بیٹھ کر جب جنگی صفیق کے موقع پر اینا امار امار کہاں ہے جب ایک امام کے اردگرد بے وفاؤں کا لشکر ہوتا ہے تو امام وفاداروں کو یاد کرتا ہے جب ایک امام کے اردگرد منمانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو امام جاننساروں کو یاد کرتے ہیں اس لئے کہ اماموں کے اردگرد منمانی کرنے والے زیادہ تھے امام کی ماننے والے کم تھے منمانی کرنے والے من کے شیعہ ہوتے ہیں امام کی ماننے والوں کو علی کا شیعہ کہتے ہیں من کی بات ماننے والے لوگ کہتے ہیں من کی بات اپنی من کی بات ہم بھی اکثر من کی مانتے ہیں مولا کی نہیں مانتے ہیں ہم علی کی بات میں جو ہمیں اچھی لگے ہم وہ کرتے ہیں نہیں کہ علی کی ہر اچھی بات کو ہم اپنے لئے کہاں اس کو اپنی پسند منائے ہم من پسند شیعہ ہوتے ہیں علی کے پسند کے شیعہ نہیں ہوتے ہیں علی کی پسند کا شیعہ بننا نہیں کہ من پسند شیعہ تو مولا پر پھر ایسے نمونوں کا ذکر کرتے ہیں پھر برماتے ہیں اینا امار دیکھو کہاں ہے امار کہاں ہے امار اینا ابن تیہان کہاں ہے ابن تیہان اینا جو شہادتین کہاں ہے خزیمہ ابن سابت کہاں ہے بولو وہ اینا نوزہ رہا ہوں کہاں ہے امار ابن تیہان خزیمہ ابن سابت جیسے اور میرے ساتھی وہ کہاں گئے میں تو بے وفاؤں کے درمیان گریفتار ہوا ہوں میں تو باتے زیادہ کرنے والے اور عمل کم کرنے والوں کے درمیان گریفتار ہوا ہوں میں تو اپنی پسند کی فکر میں رہنے والے اور مولا کی پسند کا خیال نہ رکھنے والوں کے درمیان گریفتار ہوا ہوں پھر ایسے موقع پر مولا کو شیعہ یاد آ جاتے ہیں مولا کے پسند کے شیعہ یاد آتے ہیں کہاں امار کہاں ابن تیہان کہاں خزیمہ کہاں موزرہ اور ان جیسے لوگ کہاں مالک ایشتر کہاں بیسن جیسے لوگ مولا ان کے اندر کیا قوالٹی تھی کہ آپ ان کو یاد کرتے ہیں مولا ان کے اندر کیا خصورت دیتی کہ آپ ان کو یاد کرتے ہیں مولا ان کے اندر کیا خوبیاں تھی آپ کو یہ اس وقت جنگ سپین میں کہ جبکہ ہزاروں کا دشکر آپ کے سامنے موجود ہیں اب دو چار لوگوں کو یاد کرتے ہیں مولا فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے امام کے ساتھ بیس پرسند خمس کا نہیں پوری زندگی اپنی جہان قرمان کرنے کا اہد کیا تھا جنہوں نے میرے ساتھ عقد کیا تھا جنہوں نے میرے ساتھ اہد کیا تھا جنہوں نے میرے ساتھ اہد و پائیمان کیا تھا وہ بھی عقد یعنی عقد و اہد و پائیمان وہ اہد و پائیمان ہوتا ہے نا میں اس کو اپنی شریک حیات مانتا ہوں اور زوجہ بھی اپنے شور کو شریک حیات لیکن پھر ہم زندگی کی خواہشات میں شہوتوں میں شریک ہوتا ہے مرد لیکن زندگیوں کی سکتیوں میں ہم شریک نہیں ہوتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو زندگی میں ایک دوسری کے شریک ہوتے ہیں بہت کم لوگ ہیں بہت کم زمجہ ہوئے جو زندگی کی سکتیوں میں ایک دوسری کے شریک ہوتے ہیں زہرہ علی کی ہر سکتی میں ساتھ ساتھ تھی اور علی زہرہ کی ہر سکتی میں ساتھ ساتھ تھی شریک یا حیات حیات میں شریک زندگی میں شریح زندگی کی مشکلات میں شریح زندگی کا قافلہ آگے بڑھانے میں شریح زندگی کا فہیہ چلانے میں شریح گھر کا فہیہ کیا دو رو نبیل کر کیا آگے چلانے کا شریح آگے چلانے میں شریح مولا فرماتے ہیں انہیں میرے صرف احدوں پائیوان کیا تھا اللہ زین الطاقب کس کا احد و پائیوان جان دینے کا عمال دینے کا علاق کعنی یعنی جو ہماری ولی یعنی جو ہماری سانسوں کا مالک ہو نبی و اولا بالمومنین من انفسیم نلیک و لوگوں مومنوں کی زندگیوں پر مومنوں سے زیادہ اکتیار ہے اس کو کہتے ہیں ولایت گلائے جنہیں ایسی ایفورٹ ہی جس کو مومنوں کی زندگیوں پر مومنوں کے سانسوں پر مومنوں سے زیادہ اکتیار مال کی تو بات ہی نہیں ہے مال تو ہے ہی ان کا ہماری ہر سانس مولا کی ہے جنہیں جسے کو کہتے ہیں مومنوں تمہاری زندگی پر تمہارا اکتیار نہیں ہے جتنا اکتیار کس کا ہے نبی کا مومنوں تمہاری زندگی پر علی کا ہے تو یہ بیس پرسنٹ ہی مال مولا کا نہیں ہے پورا مال بھی مولا کا اور پوری زندگی مولا کی ہے اب مولا نے اپنا نظام اتنا ترثیب دیا کہا بالحال 20% ہو ضرورت پڑے تو آپ کو پورا مال بھی دینا پڑے گا اور زندگی بھی دینی پڑے گی ضرورت پڑی تو آپ کو پورا زندگی آپ نے پوری زندگی دینی پڑے گی خود ہی اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو کفن پہنانا ہوگا خود ہی اگر جنگ ہو جائے کونسی جنگ جب حرم اور حرمت خطرے میں پڑ جائے اور پھر جان دینے کی کیا باری آ جائے پھر موسن حجہ جی کی طرح کہ ان کی اہلیاں اپنے شوہر کو اور موسن حجہ جی کے ماں پا اپنے بچے کو اہل بیت اور زندگی پڑا کے حرم کو بچانے کے لیے وہاں روانہ کرتے ہیں اور کوئی شکن بھی نہیں یہ مدافعین حرم جوتی ہے نا یہ یہی اسی نسل کے تھے یہ علی کی اس نسل سے تھے جنہیں نے مان بیس پرسن مان نہیں یہ ان کا ماننا تھا ان کی یہ ایڈیولوجی کی ان کی یہ فکر تھی بیس پرسن نہیں یہ پوری زندگی سارے اولاد انہوں نے میری اور آپ کی ترہن نوہوں میں نہیں پڑھاتا یہ جان حسین کا صدقہ ہے بلکہ انہوں نے میدان عمل میں ثابت کر کے دیا تھا یہ جان علی کا صدقہ ہے علی کی بیٹی ہی پرواریں گے انہوں نے ثابت کیا لہذا جب لبنان کی اس علی کی کنیز شہید اماد مغنیہ کی ماں سے ایک ریپورٹر نے یورپ کے ایک ریپورٹر نے پوچھا جب ان کا وہ اماد مغنیہ چوتھا بیٹا شہید ہوا ان سے پوچھا آپ کے احساسات کیا ہے آپ کی فیلنگ کیا ہے تو اس ماں نے کہا اماد مغنیہ کی ماں نے کہا میں بہت شرمندہ ہوں وہ ریپورٹر سمجھا شاید اس ماں کی زبان سے کوئی جملہ نکلے گا کہ ہمیں انٹرنیشنل میڈیا میں حضب اللہ کے خلاف کیا وہ جملہ ہائلائٹ کرنے کا موقع ملے گا کہا اس بات پر شرمندگی کہ میرے پاس صرف چار بچے تھے جو میں نے راہ فاطمہ اور علی میں قربان کیے وائی افسوس میرے لیے اب کوئی پانچوہ فرزن نہیں ہے ہمارے یہاں تو مشکل سے یہ بیس پرسنٹ خمس نکلتا ہے اور یہ ماں زینب کی کنیز فاطمہ کی کنیز چار چار بچوں کی قربانی کے بعد کہتی ہے وائی میں کتنی شرمندہ ہوں میرے پاس چار ہی تھے اب میں کس طرح میں بی بی کے روبر ہو جاؤں ہوں کہ میرا ہاتھ اب خالی ہے افسوس میرے پاس چار ہی تھے جبکہ اسلام کو یہ اور بچوں کی قربانی دینی کی ضرورت ہے جبکہ حضب کے مقدس مقامات بچانے کے لیے اور بچوں کی قربانی کی ضرورت ہے وائی میں ان ماں میں سے ہوں جس ماں کا اسلام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان مدافعین یا حرم کو کیوں یاد کرتے ہو ہم ان کو بتاتے ہیں دیکھو اہلِ بیت آج کے دور میں بھی جن لوگوں کے دل میں حقیقتاً کربلا بسی ہوئی ہوتی ہے ان کے یہاں برابر وہی کربلائی جذبہ موجود ہے ان کے اندر ان ماں کے اندر وہی زینبی جذبہ موجود ہے لوگ کہتے ہیں نا علماء کہتے ہیں نا زینب اپنے عون و محمد کو نہیں روتی تھی شہید مرزا متحری اس کا ریزن بتاتے ہیں کیوں نہیں روتی تھی اپنے بچوں کو زینب عون و محمد کو نہیں روتی تھی کیوں نہیں روتی تھی شہید متحری اس کا ریزن بتاتے ہیں شہید متحری کہتے ہیں کہ زینب کو ایک احساس تھا وہ کیا احساس تھا وہ یہ احساس تھا میرے حسین میرے حسین میرے امام آپ کا حق اتنا بڑا ہے کہ تیری بہن کی یہ فیلنگ ہے یہ احساس ہے یہ ماننا ہے کہ دو بچوں کی قربانی کے بعد میرے امام آپ کا ابھی حق ادا نہیں ہوا آپ کی حسرت کا حق ادا نہیں ہوا شہید کہتے ہیں اس لئے یہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے حسین میرے ابھی جو مجھے قربانی دینی چاہیے تھی وہ میرے قربانی نہیں دی ایوان کے لئے جو قربانی دینی رہتی شہید کہتے ہیں وہ اس لئے نہیں رہتی حسین آپ کے حسنے میں آپ کی حسرت کے لئے دو بھانا محمد نہیں ازار بچے بھی قربان ہو جائے تب بھی آپ کی حسرت کا حق ادا تو مولا یہاں فرماتے ہیں انہاں کو کیوں یاد کرتا ہوں ابن تینہ کو کیوں یاد کرتا ہوں خطبہ نمبر ایک سو بیاسی کہاں یہ وہ لوگ تھے بے وفا دنیا میں میرے وفادار ساتھی باتیں کرنے والوں کی دنیا میں میرے کام کرنے والے لوگ میدان سے ہزاروں بہاہوں کے وجہ سے سردی کا بہانہ بنانے والے گرمی کا بہانہ بنانے والے بیوی بچوں کا بہانہ بنانے والے بیماری کا بہانہ بنانے والے زندگی کی مشکلات کا بہانہ بنا کر علی کو تنہا چھوڑنے والے اس زمانے میں وہ دو جو ڈٹ جاتے تھے علی کی بلایت میں علی کی نسر میں لہذا مولا فرماتے ہیں اس لئے میں احمد آپ کو یاد کر رہا ہوں اس لئے میں ابن تیحان کو یاد کرتا ہوں اس لئے میں خضینہ ابن سالب کو یاد کرتا ہوں اللہزین تاہدو علالمنیہ جنہیں مولا سے یہ عہد کیا تھا مولا سے یہ عبادہ کیا تھا مولا اس جان پر ہمارا اختیار نہیں ہے اس جان پر آپ کا اختیار ہے آپ جہاں جائیں ہماری اس جان کو استعمال کریں آپ جہاں جائیں کسی بھی مطلب میں اس جان کو لے جائے چاہے ہم اپنی اس جان کی اگر قیمت بڑھانا چاہے اس جان کی قیمت کس وقت بڑھے گی جب یہ جان علی پر قربان ہو جائے وہ زندگی کی قیمت ہے ان سانسوں کی قیمت ہے اس مال کی قیمت ہے ان سانسوں کی قیمت ہے اس ٹائلنٹ کی قیمت ہے جو ٹائلنٹ علی کو کام آجائے جو سلایت ہے علی کو کام آجائے جو سانس علی کو کام آجائے جو فکر علی کو کام آجائے جو سوچ علی کو کام آجائے اور ان کے جیسے کہاں ہیں مولا فرماتے ہیں یہ ہوں میرے ساتھی جن کو راہِ علی میں قربانی دینے کی وجہ سے علی سے محبت کرنے کی وجہ سے علی سے عشق کرنے کی وجہ سے علی کو اپنا امام مانے کی وجہ سے علی کو اپنا پیشوان ماننے کی وجہ سے علی کو اپنا مولا امام ماننے کی وجہ سے دنیا کے بتریل لوگوں کے پاس میرے ان عشقوں کے سر لے جائے گئے جن کے سر کاتے گئے جن کے بدن جگہ آئے گئے میری محور نے جب شہیر محسن حجر جی کا بدن دائش نے واپس کیا تو ایرانی جس ڈیلیگیشن نے ان کا بدن لیا حاصل کیا تو انہوں نے اس بدن کا برا خال دیکھا نہ فقط سر کاتا گیا تھا بدن کی خال اتاری گئی تھی تو پھر اس ایرانی ڈیلیگیشن نے دائشی درندوں کے ڈیلیگیشن سے کہا تم لوگ تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہوں تم نے تو اس بدن کا وہ خال بنایا درندے بھی کسی بدن کے ساتھ وہ خال نہیں کر سکتے ہیں تم نے اس بدن کے ساتھ اس باہی سالہ جہاں سر کاتا سر کے بار اس کی خال تک اتاری اس لیے اس کی بدن کو وہ برا خال دیکھ کر محسن حجی کا بدن محسن حجی کے ماں باپ اور محسن حجی کی شریک حیات کو نہیں دکھایا گیا صرف وہ باہری جو کفر میں بندی ہوئی تھی وہی دیکھئی انہیں تو اس کی رانی ڈیلیگیشن نے ان سے کہا ان کا کیا آدم بھار بنایا تم تو مسلمان کا دعویٰ کرتے ہو کہا یہ اس جوان کی اپنی تکثیر ہے اپنی گلتی ہے کہا کیوں کہا اس کی پیشانی پر جو پتی لگی ہوئی تھی اس پر یا مہدی لکھا ہوا تھا اور اس کی جو انگوٹھی تھی اس انگوٹھی پر یا زہرہ لکھا ہوا تھا اے زہرہ کے بغض میں مہدی کے بغض میں ہمارے ان جلادوں نے ان کا یہ حال بتایا کرمیسہ نے تعمہ جیسے لوگوں کو وہ حال بنایا گیا اور رائے علی میں علی کی بیٹی کے حرم اور علی والوں کی حرمت بچانے کے لیے آج اسی سلسلے کے شہدہ محسن خججی کا علی کے دشمنوں نے یہ حال بنایا مولا فرماتے ہیں وَعُبْرِدَ بِلُّ رُّعُسِمْ إِلَى الْفَجَرَةِ ان کے سر ان کے بدن زمانے کے فاجر ترین لوگوں کے پاس لے جائے گئے بہت شہلی میں 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 رائے علی میں ایک دک جانے کی وجہ سے پھر ابنی تیہان کہتے ہیں ابنی تیہان کہتے ہیں جب مولا یہاں پہنچے مولا جب یہاں پہنچے پھر مولا فَعْتَا پھر اپنے محسن کو پاگڑا یہاں پہنچنے کے بعد ابنی تیہان نکل کرتے ہیں پھر اپنی ریش مبارعہ کو پاگڑا فَعْتَا لَلْبُقَا اور اپنے انساثیوں کو جانساروں کو انسار کو یاد کر کے لمبار دیر تک روح تیر ہیں وفاداروں کو یاد کر کے بہت دیر تک روح ہیں کشیہ وہ ہے جن کے کمالات یاد کر کے مولا رو calves کشیہ وہ ہے جن کی وفاداری دیکھ کر مولا روتے ہیں کشیہ وہ ہے جن کی وفاداری کی یار مولا کو سطع تھی ہیں کشیہ وہ ہے جن کی بے وفاداری دیکھ کر مولا رہتے ہیں کچھ شیعوں جن کے نصرت کا انداز دیکھ کر مولا رہتے ہیں اور یہاں مولا اپنے ساتھیوں کی نصرت کا انداز دیکھ کر رہ رہے ہیں یہاں مولا اپنے ساتھیوں کی وفاداری یاد کرتے رہتے ہیں جیسے اسی شب جمعہ پر دیکھ گئے تھے جب میرے اور آپ کے آمال امام زمانہ کے پاس جاتے ہوں گے کچھ لوگوں کے امام کی ظہور کے لیے وہ آنکھوں سے نکلنے والے وہ آنسوں دیکھ کر امام زمانہ روتے ہوں گے پالنے والے دیکھو یہ میرا عاشق کس طرح زمانے کے مشکلات سے تنگ آ چکا ہے اب پالنے والے دیکھو یہ میرا شیعہ واقعی میری یاد میں تڑپ رہا ہے جب اس شب جمعہ کو یہ اپنی تمناوں کا اظہار کرتا ہے جب اس شب جمعہ میں اپنی آرزوں کا اظہار کرتا ہے اس کی کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اس کے امام زمانہ کی ظہور کی آرزو کرتا ہے پالنے والے دیکھو یہ جب نماز شب میں ہاوات بلند کرتا ہے تو جب سب سے بڑی آرزو کا اظہار کرتا ہے یہ اظہار کرتا ہے پالنے والے اب اس انسانیت کی نجاد دہندہ اس انسانیت کو بچانے والے میرے مولا امام زمانہ کا ظہور کرتا ہے مولا جب ایسے نوجوانوں کا حال دیکھتے ہیں قدم قدم پر مولا امام زمانہ کی مجزی کا خیال رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی امام زمانہ یاد کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کی گفلت کی وجہ سے جو جب وہ نماز میں آتے ہیں تو اپنی پیٹ کی زیادہ فکر ہوتی ہے امام زمانہ کی کم فکر ہوتی ہے قوم کی برائٹ فیچر کے بارے میں کم فکر ہوتی ہے اپنے گھر کی برائٹ فیچر کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں اگر آدھا گھنٹہ دعا کریں گے تو اس میں سے انتیس منٹ اپنی پیٹ کے لیے دعا کرتے ہیں ایک منٹ میں پھر جا کے دوسروں کو یاد کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی امام زمانہ جب ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہوں گے امام زمانہ رو دیکھو اس کا سب سے بڑا گم اس کا پیٹ ہے اس کا سب سے بڑا گم اس کا بزنس ہے اس کا سب سے بڑا گم اس کا گم مہان ہے اس کا گم قوم نہیں ہے اس کا گم قوم کی بلائی نہیں ہے اس کا گم نہجل بلائی نہیں ہے اس کا گم قوم کا کریکٹر نہیں ہے اس کا گم قوم کی ایڈیکیشن نہیں ہے اس کا گم قوم کی تعلیم نہیں ہے اس کا گم قوم کا برائٹ فیچر نہیں ہے اس کا گم قوم کی مفلسی گربت ناداری ختم کرنا نہیں ہے اس قدم کون کے نوجوانوں کو امام زمانہ کے رونیشن کو لیے تربیت کرنے ہوں کو اورنیز کرنے کی فکر نہیں ہے اس قدم اس کی تنظیم ہے اس قدم اس کا ادارہ ہے اس قدم اس کا محلعہ ہے یہ دیکھو یہ قسم داسی دور پر اس کی دور میں میں ہوں ہی نہیں یہ تو مجھے اپنے لیے چاہتا ہے جب اپنی زندگی میرے لیے نہیں بلکہ مجھے اپنی مادی زندگی کے لیے پکار رہا ہے دو قسم کے لوگ ہیں امام زمانہ کو بلانے کے لیے کچھ لوگ امام زمانہ کو اپنے لیے بلاتے ہیں کچھ لوگ امام زمانہ کو اسلام کے لیے بلاتے ہیں محاضر کے لیے بلاتے ہیں مظلوموں کے لیے بلاتے ہیں محروموں کے لیے بلاتے ہیں اسلام کے لیے بلاتے ہیں قرآن کے لیے بلاتے ہیں علی کے لیے بلاتے ہیں کچھ لوگ کو گھنگامی ہوتا ہے واخرینی من قبری موتظر انکہانی پالنے والے اب تو یہ جوانی ختم ہو رہی ہے اب کب تر میں انتظار کروں کہیں ایسا لوگ میں قبر میں جاؤں اور میرے آنے کے بعد امام زور کرے اور میری دل کی وہ حسرت کہ میں امام کے لئے کام میں نصرکتہ آتادہ کبھی یہ حسرت میلے دل ہی میں رہ جائے دو قسم کے گاہ میں مولا فرماتے ہیں ابنی تیوہان فرماتے ہیں جب یہاں مولا پہنچے اپنے شہیدوں کو ذکر کیا پھر اپنی رش مبارک کو پکڑا فَعَطَعَلَ الْبُقَابِ بہت دیر تک روتے رہے بہت دیر تک روتے رہے کس قدر کمال کے تھے امام کہ امام ان کی فراق میں رو رہے کس قدر بہاداری میں آگے آگے رہنے والے تھے ابنی تیوہان امام ان کے فراق میں رو رہے کچھ لوگ کربلا میں جاتے ہیں بہت روتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو جانے کے بعد امام خود روتے ہیں کمال یہ نہیں ہے کہ ہم امام کو روئے کمال یہی کہ شیعہ کے اندر اتنی بلند کالٹی کا کریکٹر ہو کہ امام اس کے لئے روئے ابنی تیوہان کہتے ہیں امام نے اپنی محسن مبارک کو پکڑا یہ نحج الولا کا ہے یہ کسی خطیب کی باتی نہیں ہے یہ نحج الولا کا ہے یہ نحج الولا کا ہے یہ خود علی کے گم ہے ابنی تیوہان کہتے ہیں بہت دیر تک روتے رہے پھر کیا فرمایا پھر فرمایا کہ اوے اللہ اخوانی اللہزین مجھے کتنی یاد صدابی ہے اپنی ان ساتھیوں کی جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو تلاوت کا حق ادا کرتے تھے اب میں کتنا حفظ ہے کتنی یاد آ رہی ہے مجھے سہرہ میں پتھر پر بیٹھا ہوا ایک امام آسمان کے فرشتوں نے وہ مندر نوت کیا ہوگا رکال کیا ہوگا اور ایک دن ہمیں آپ کو دکھائیں گے دیکھو تم اس امام کے ماننے والے ہو جو بے وفا ساتھیوں کے درمیان ایک زمانے میں پتھر پر بیٹھا اور ان بے وفاوں کے درمیان ان سے بات نہیں کر رہا تھا بلکہ شہید بہادار ساتھیوں کو یاد کر کے روح رہا تھا آنسوں بہ رہا تھا کیوں؟ ان کی کولکیز اور ان کی خطتوں کو دے کر جب وہ قرآن کھوٹے تھے تو قرآن کی تلاوت کا حق عدا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ خوندورت انداز میں ترہاں ان کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں ہاں یہ آداز قرآن میں شیعہ اسی انداز سے قرآن کی تلاوت کرے کہ سارک پر چلنے والے روک جائے جس طرح اہل غیت کی قرآن کی تلاوت کرتے تھے مرزا مطریعت جگہ لکھتے ہیں جب امام زین والعابدین قرآن کی تلاوت گر میں کرتے تھے تو باہر سڑک سے جو لوگ گزرتے تھے نا تو ان کے قدموں میں بریک لگ جاتے تھے وہ روک جاتے تھے اس خوندورت انداز میں تلاوت کرتے تھے امام زین والعابدین تلاوت کرتے تھے اور وہ بھول جاتے تھے سارک پر چلنے والے ان کے سارک پر ان کے شان عمر کوئی بوجھ ہے بھول جاتے تھے وہ قشش تھی امام زین والعابدین کی تلاوت میں ظاہری تلاوت بھی اس میں قشش ہو نہیں چاہیے لیکن یہ ظاہری اٹریکشن ہے حقیقی اٹریکشن یہ ہے کہ قرآن جس طرح پکارے ہم اس پکار پر لبیل کہیں ہم اپنی زندگی میں ہر جگہ پر قرآن کے متابق اپنے معاملات قرآن ہماری زندگی میں ہو میں نے ابھی لحظ میں یہ بات کہی دشمن کہتے ہیں قرآن سے 26 آیتوں کو باہر نکالو میں نے لحظ میں کہا دشمن کہتے ہیں 26 آیتوں کو قرآن سے نکالو ہم مسلمانوں نے پورا قرآن زندگی سے ہی نکال دیا ہے میری بزنس میں قرآن ہے؟ نہیں ہے ہماری شعبی میں قرآن ہے؟ نہیں ہے ہماری محلوس میں قرآن ہے؟ نہیں ہے ہمارے گھر میں قرآن ہے؟ نہیں ہے ہمارے انسلیشنز میں قرآن ہے؟ نہیں ہے کہا ہم ہم نے تو قرآن سے بائی بائی خدا حافظ فقط زندگی کی خیر و برکت کے لئے کبھی کبھار ہم قرآن پڑھتے ہیں مسلمان وہ ہیں جس کے صرف موبائل پر قرآن انسٹال نہ ہو جس کی پوری زندگی پر قرآن انسٹال ہو چکا ہو قرآن موبائل پر انسٹال کرنے سے انقلاب نہیں آئے گا قرآن اپنی زندگی پر انسٹال کرنے سے انقلاب آئے گا اپنی فکروں پر قرآن انسٹال کرنے سے انقلاب آئے گا ان شہادہ نے اپنی زندگیوں پر قرآن انسٹال کیا تھا محسن حجدی نے شہید قاسم سلیمانی نے شہید عبو مہدی نے انہوں نے قرآن اپنی زندگیوں پر اپنے فکروں پر اپنے خوالات پر اپنے پورے مدیوں پر قرآن انسٹال کیا تھا اس لئے ان کے فانکشن قرآنی فانکشن تھے اس لئے ان کے ایکشن قرآنی ایکشن تھے اس لئے ان کا طرز زندگی قرآنی طرز زندگی تھا اس لئے ان کا گفتار ان کا رفتار قرآنی رفتار تھا اس لئے ان کا جینے کا انداز قرآنی جینے کا انداز ان کے جینے کا انداز قرآنی یہ تھا اگر ہماری زندگی پر قرآن انسٹال نہیں ہوا انسان ہوتے ہوئے نہیں ہمارے جینے کا انداز حیوانوں کا جینے کا انداز ہوگا اگر قرآن انسٹال ہو سکتا ہے تب ہماری زندگی ہمارے جینے کا انداز قرآنی جینے کا انداز بنے ان شہید اور ہماری جینے کیا فرق ہے ظاہرم کوئی فرق نہیں ہے لیکن بڑا فرق یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو انہوں نے نحجر ملاب کو انہوں نے صیرت احیلت کو اپنی زندگیوں پر انسٹال کیا ہوا اپنے فکر اپنے خیالات پر ہم نے کیا انسٹال کیا ہے ہم نے جذبات کو انسٹال کیا ہے جن زندگیوں میں رسمیں انسٹال ہوئے ہی ہو وہاں کوئی انقلاب نہیں ہے وہاں رسموں کی زندگیوں میں اس طرح جگر جائے گی وہ قوم نہ اس کی عزت کا کوئی پتہ نہ اس کی سرفرازی کا کوئی پتہ نہ اس کے برائی جوجہ کا کوئی پتہ کچھ نہیں باکولی مولا علی کے اسی نحجر بلادہ ایسے لوگ جن کی زندگی پر قرآن انسٹال نہ ہو ایسے لوگ جن کی زندگی پر مہنم بلادہ انسٹال نہ ہوا ہو ایسے لوگ جن کی زندگی پر بیگی کی طرز زندگی انسٹال نہ ہوا تو ان کے حالت کیا ہوتی ہے مولا فرماتے ہیں سورت سورت الانسان وہ بائی فیس انسان دیکھتے ہیں والقلب و قلبل ہائیوان ان کے اندر جو دل جو دڑکتا ہے وہ ہائیوانی دل دڑکتا ہے ہائیوانی دل دڑکتا ہے ان شہیدوں نے ان شہیدوں نے اتنے کمالات کیسے حاصل کیا محسن حجیدی ہو شہید سلیمانی ہو شہیدوں کو مہدی ہو میں نے ایک جانا کہا شہیدوں کے مختلف طرقات ہیں آپ نے دیکھو ایک گھر ہوتا ہے ایک گھر ہوتا ہے اس گھر میں کچھ لوگ کچھ بچے ہوتے ہیں بچے کو فکر کیا ہوتی ہے بچے کی گھر میں ٹوٹل فکر کھانے پینے کی طرف ہوتی ہے اس کو شام کو اگر ڈائیڈی چاکلیٹ نہ دے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اگر اس کو دن میں ماں لیزور پرکوری نہ دے وہ ناراض ہو جاتا ہے ایک بچے کا روال گھر میں کیا اور کھانا پینے شیعہ کمیٹی میں کچھ شیعہ ایسے ہی ہے جو فرق کھاتے پیتے ہیں چاہے وہ گھر میں کھائے جو مجلس کے تبرک کو کھائے لیکن ان کا کام صرف کیا کھانا پینے کوئی گھر نہیں ہے جیسے ایک بچے کا گھر کے پیچر کے بارے میں کوئی فکر نہیں کوئی گھر نہیں ہو اور کچھ لوگ گھر میں جہاں بچوں کی شادی ہوتی ہے پھر بہو آتی ہے اس بہو کی فکر کیا ہوتی ہے اس بہو کی فکر کیا ہوتی ہے وہ صرف اپنے روم کو سجاتی ہے وہ اس گھر میں صرف اس حسے کے بارے میں فکر مند ہوتی ہے جو وہ سمجھتی ہے یہ ہمارا ہے لیکن پورے گھر کے بارے میں وہ فکر مند نہیں ہوتی ہے کچھ لوگ کچھ شیعہ ایسے ہی ہے ان کو صرف کہاں ان کی فکر کہا ہے صرف اپنی پارٹی کی شیعوں کی فکر ہے صرف اپنے انجلونوں کی شیعہ کی فکر ہے صرف ان کے جو ہم خیال ہے ان کی فکر ہے لیکن کچھ لوگ گھر میں ماں اور باپ کی طرح جیتے ہیں جو ماں اور باپ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ماں اور باپ اس بچے پر بھی صد کے جاتے ہیں جو بچہ نا برمان ہے اور ماں اور باپ اس بچے کے بارے میں بھی فکر مند ہوتے ہیں جو بچہ برمان بردار ہوتا ہے ماں اور باپ اس بچے کو بھی کھلاتے کھلاتے ہیں جو برمیں کماتا ہے ماں اور باپ اس بچے کو بھی کھلاتے کھلاتے ہیں جو بچے کماتے نہیں ہیں ماں اور باپ اس بچے کو بھی کھلاتے کھلاتے اس کی تربیت کا خراب رکھتے ہیں جو نماز پڑتے ہیں اور ماں اور باپ اس بچے کو بھی کھلاتے کھلاتے اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑتا ہے اس شیعہ کمیونیٹی میں کچھ لوگ اس کمیونیٹی کے ماں اور باپ کا جیسا دل رکھتے ہیں یعنی پوری شیعہ کمیونٹی کا درد اپنے سینے میں رکھتے ہیں ہر گناہ دار شیعہ کے بارے میں بھی فکر مند ہوتے ہیں کوئی ان کو مانے یا نہ مانے ان کی عزت کا خیال رہتا ہے ان کی سربرازی کا خیال رہتا ہے ان کی زندگی کا خیال رہتا ہے ان کے دشمنوں کے بارے میں ان کو محفوظ رکھنے کا خیال ہوتا ہے مہم مہدی و سلیمانی کس طرح جیتے تھے وہ گویا اس کمیونٹی کے ماں اور باپ کے طرح جیتے تھے وہ ہر شیعہ کے بارے میں اپنے شانوں پر ذمہ داری کا احساس کر دیتے سلیمانی آپ کیوں جاتے ہیں آراب امی آپ کی سرزمین تو سیف ہے سلیمانی کہے گا میں اس کمیونٹی کا کوئی بچہ تھوڑی ہوں میں مرجیت کو ماننے والا ہوں مرجیت کو ماننے والے انسان کا دل بڑا ہوتا ہے چاہے کوئی خامنی صاحب کو مانے یا نہ مانے لیکن جو بھی انیل والی اللہ کا قلعہ پڑھتا ہے اس کی جان کا اس کی عزت کا اس کی آدھروں کا اس کی بیٹیوں کا اس کی بہنوں کا اس کے گھر کا اس کی شہر کی ذمہ داری سید علی سیستانی اور سید علی خامنی کے گنام سید قاسم سلیمانی کی ذمہ داری بنتی ہے بڑے ڈل والوں کی طرح جنے کا اندار ہے خامنی صاحب حملت و دائش نے آراد پر کیا آپ سلیمانی جیسے عظیم جرنل کو جو صدیوں میں ایک پیدا ہوتے ہیں آپ آراد اور شام میں اس کو خطروں میں ڈال رہے ہیں شاید خامنی صاحب جواب دیں گے ہم اس قوم کے بچے تھوڑی ہیں ہم باپ جیسا دل رکھنے والے ہیں خطرہ کسی کی جگہ کے شیعہ کو ہو خطرہ اس شیعہ کو جو ہمیں مانتا ہے یا نہ مانتا ہو خطرہ ہمارے گناہگار شیعہ کو بھی ہو ہماری ذمہ داری ہے سلیمانی جیسے جرنل کو خطرے میں ڈالے تاکہ ہمارے شیعوں کے سروں سے خطرہ ٹل جائے یہ اس طرح جیتے ہیں یہ اس طرح جیتے ہیں ہم کیا کس طرح جیتے ہیں ہم باپ چون کی طرح جیتے ہیں اچھا جب ہمیں کہیں ڈونیشن بھی دینا ہوتا نا میں اکثر کہتا ہوں جب کچھ اداروں کو کیا آتا ہے اپلیکیشن آتی ہے مدد کی اکثر تنظیمیں کیا کہتی ہیں بیختے ہیں بیعث کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اچھا یہ کون ہے کس پارٹی کا ہے کس کا ارگنیزیشن کا ہمیں مانتا ہے یا نہیں ہمیں نہیں مانتا ہے نہیں پھر اس کو نہیں دینا کیوں ہماری ارگنیزیشن کا ماننا ہے اصول دین صرف پانچ نہیں ہے ہماری تنظیم کو ماننا بھی اصول دین میں سے کچھ تنظیموں کی حالت یہ ہیں وہ سمجھتے ہیں بھائی اصول مدد کرنے کے لئے صرف اصول دین کو ماننا ضروری نہیں ہے بلکہ ہماری ارگنیزیشن کو بھی ماننا کیا ہے ضروری سلیمانی اس طرح کے لوگ نہیں تھے سیستانی صاحب آئی رف سنجانی ان سے ملنے گئے آئی رف سنجانی نے بہت سارے باتیں کی یہ سب باتیں آ چکی یہ سامنے آ چکی بہت دل والے لوگ آئی رف سنجانی کے ساتھ جو ڈیلیگیشن تھا ان کا کہنا ہے آئی سستانی نے کہا کہ تم لوگ تم لوگوں کی بقا تم لوگوں کی عزت اس میں ہے کہ تم رہبر کی بات مانو رف سنجانی صاحب کہتے ہیں آگا ہم تو مانتے ہی ہیں آئی سستانی ان سے کہتے ہیں مجھے سب کچھ پتا ہے کون رہبر کو مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے تم لوگوں اگر ایران کو بچنا تو رہبر کی مانو ہم سستانی سے آگا آپ تو عراق کے ہیں آپ کو کیا اس ملک کی فکر ہے کہا یہ تم نے یہ بارڈر اس قائم کی ہوئے ہوتے ہیں ہمارے دل میں ہر شیعہ کا درد ہے ہر شیعہ کی عزت ہماری عزت ہے ہر شیعہ کی سرفارازی ہماری سرفارازی ہے تم بارڈرز کے درمیان جیتے ہو ہم بارڈرز کے درمیان نہیں جیتے ہیں یہ شہراشی طرح کے لوگ تھے اس لئے یہ سلیمانی شہید سلیمانی یہ اسی طرح کا جینے والا انسان جن جینے والوں کے لئے علی روتے ہیں شہید سلیمانی عراق کے بارے سید حسن نسلہ کہتے ہیں میں نے بارہ محتاج جگہ پر یہ بات کہی ہے سید حسن نسلہ کہتے ہیں جب پہلی مرتبہ عراق پر قبضوں ہونے کے بعد دائش کے قبضے کے بعد موسل پر قبضہ ہونے کے بعد نجف کے قریب پہنچنے کے بعد کربالہ کے قریب پہنچنے کے بعد کازمین کے قریب پہنچنے کے بعد جب سلیمانی نے اس پورے علاقے کا کیا جائزہ لیا سید حسن نسلہ کا کہنا ہے رات کی اندھیری میں بارہ بجے رات ایک بجے رات یہ سید شہید سلیمانی رات کے اندھیرے میں لبنان پہنچے میں نے کہا سردارات کے اندھیرے میں کہا اس وقت کہا سید عراق کی حالت خراب ہے اگر عراق کو بچانا ہے سید تین بجے سے پہلے پہلے سو کمانڈروں کا خات میرے ہاتھ میں دیجئے میں ان کو فلائٹ پر بٹھاؤں گا اور نماز صبح ان کو کیا عراق میں پڑھاؤں گا سید حسن نسلہ ڈائی گھنٹے کا انکر وہ انٹروس میں کہتے ہیں میں نے ان سے کہا سید شلیمانی سردار اتنی جلدی کیا صبح ہونے دیجئے اور اس تائم رات کے ایک بجے ہم ایک سو کمانڈروں کو مختلف شہروں سے کیسے جمع کر کے لائیں گے لیکن گلوبل شیعہ سب شیعوں کے لئے جینے والا سب شیعوں کا درد رکھنے والا ہر شیعہ بیکی کا درد رکھنے والا شیعہ کی سربلندی کا درد رکھنے والا شیعہ کی عزت کا درد رکھنے والا اہل بیت کے حرم و حرمت کا درد سینے رکھنے والا سید حسن نسلہ کہتے ہیں میں نے قاسم سلیمانی کو اس تیس چالیس سال زندگی میں کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا اس رات پریشان دیکھا کہا سید اگر ہم پانچ بجے تک عراق نہیں پہنچے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کربلا بچے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے نجب بچے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے کازمین بچے گا اگر ہمیں اپنے مقدس مقامات کو بچانا ہے سید تین بجے سے پہلے پہلے سو کمانڈر مجھے دیجئے میں ان کو لے کر پانچ بجے سے پہلے پہلے عراق پہنچ جاؤں گا شیعہ شیعہ کے بارے میں علی رو رہے تھے سید کہتے ہیں جب میں نے شہید سلیمانی کی بے قراری دیکھی اور آج سے پہلے میں ان کو کبھی اتنا بے قرار نہیں دیکھا ہم نے کم ترین وقت میں سو کمانڈروں کو جگایا مختلف جگہ وہ گھروں میں ہوتے تھے اور ان کو جگانے کے بعد ان کو قاسم سلیمانی کے حوالے کیا ان شہیدوں نے صبح کی نماز کربلا میں پڑی نجت میں پڑی عراق میں پڑی اور ان سو کمانڈروں نے ان پندرہ لاکھ فوجیوں کی تربیت شروع کی جنہوں نے آئے سیستانی آیت اللہ عظمہ سید علی سیستانی کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے دائش کے ساتھ لڑنے کے لیے ریجسٹریشن کی تھی ان کی تربیت کی ذمہ داری لی شیعہ یعنی قوم کی عزت کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا نام شیعہ یعنی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں جیسی لڑایا بھول جانے کا نام شیعہ یعنی یہ تنظیمی یہ انجمنی یہ ارگنیزیشنز کے فتنے ختم کر کے شیعہ کو اس طرح تیار کرنا کہ یہ شیعہ انقلاب امام مہدی کے لیے تیار ہو جائے بالکل اسی طرح جس طرح ابو مہدی و سلیمانی تیار ہو گئے تھے جس طرح وہ تیار ہو گئے تھے یہ سلیمانی تھے یہ ابو مہدی تھے شہید سلیمانی اگر آج کے دور میں ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے وہ ابو مہدی اور سلیمانی کے آئینے میں دیکھنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی کے دور کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے پھائیو جی زمانے فور جی زمانے کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے انقلابی امام مہدی کے لیے اپنے کو اپنی سوسائٹی کو اپنے بیوی بچوں کو تیار کرنے والا شیعہ کیسا ہونا چاہیے سلیمانی و ابو مہدی اسی طرح کے شیعہ تھے ابو مہدی اس عظیم شیعہ کا نام ہے ابو مہدی اس عظیم شیعہ کا نام ہے جس نے اپنا ٹائلینٹ مرجعیت کو دیا جس نے اپنی صلاحیتیں مرجعیت کے حوالی کی جس نے اپنی صلاحیتیں وہ بھی لندن جا سکتا تھا وہ بھی یورپ جا سکتا تھا اپنی انجینئرنگ پیشے کے ذریعے ایک بڑا گھر بنا سکتا تھا بڑا بینک بیلنز بڑا سکتا تھا لیکن انہوں نے شیعہ کی سربندی رندی کے لیے اپنا سارا ٹائلینٹ مرجعیت کے ہاتھ میں دیا شیعہ کی بقا کے لیے شیعہ کی عزت کے لیے اسی لیے جب فرزند زہرا حضرت آیت اللہ عزمان سید علی خام نے ابو مہدی کو دیکھتے تھے ابو مہدی سے کہتے تھے ابو مہدی تو ان لوگوں میں سے ہے جن کو میں نماز شب میں نام لے کر دعا کرتا ہوں ابو مہدی تو ان لوگوں ایسے ہیں جن کو نماز شب میں نام لے کر میں دعا کرتا ہوں کیوں اس لئے کہ ابو مہدی و سلیمانی اپنے لیے نہیں جیتے تھے اپنے ملک کے لیے نہیں جیتے تھے پارٹی کے لیے نہیں جیتے تھے تنظیم کے لیے نہیں جیتے تھے انجمن کے لیے نہیں جیتے تھے محلے کے لیے نہیں جیتے تھے سیاست کے لیے نہیں جیتے تھے شید کی بقا کے لیے جیتے تھے شید کی عزت کے لیے جیتے تھے شید کی سربرازی کے لیے جیتے تھے شید کی سربلندی کے لیے جیتے تھے شریعت کے حرم کے لئے جیتے تھے شریعت کی حرمت کے لئے جیتے تھے شریعت کے سروں پر دشمنوں کا سر دشمنوں کا سایا ختم کرنے کے لئے جیتے تھے شریعوں کے بیٹیوں کی پرسکون آرام کے لئے جیتے تھے شریعت پرسکون انداز میں سو جائے اس لئے جیتے تھے اس لئے شہید سلیمانی اپنی بیٹی فاطمہ کو خط لکھتے ہیں کہ بیٹی بیٹی تمہیں شاید کبھی گلا ہو کہ میرا باپ ڈاکٹر کیوں نہیں بنا میرے باپ نے کوئی بزنس کیوں نہیں کیا لیکن بیٹی تو دیکھتی ہے لبنان کی میشیوں کی کیا حالت ہے یمن میشیوں کی کیا حالت ہے سوریہ میشیوں کی حالت کیا ہے جب میں ان کی حالت دیکھتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک علی کی ماننے والی کنیز اس کے پیشے دائشی درندے ہیں اور اس نے بھگل میں اپنے معصوم بچے کو چپکا کے رکھا ہے فرار کر رہی ہے اور ایک دائشی درندہ ان کے پیچھے پیچھے ہیں جب میں دیکھتا ہوں ایک معصوم بچے کو دیکھتا ہوں وہ رو رہا ہے اس کے سر پر باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے ظالموں نے اس کو ماں کی ممتہ سے محروم کیا ہے بیٹی جب میں ان معصوم بچوں کو دیکھتا ہوں میں اپنے اوپر سونا حرام قرار دیتا ہوں بیٹی میں اس نسل چھے ہوں شہید و ایمانی کہتے ہیں جس نے اپنے اوپر سونا حرام کیا تاکہ لوگ سکون کی نیند سوئے پھر یہ جملہ شہید سلیمانی کہتے ہیں بیٹی تو اپنے گھر میں سکون کے ساتھ جیتی ہے بیٹی تو گھر میں سکون کے ساتھ جیتی ہے اس عراق کی بیٹی کا حال اس لبنان کی بیٹی کا حال نبولو زہرہ شام میں وہ دو چھوٹی شیعہ بستیاں جو دو سال دائشی درندوں کے محاصرے میں تھے جن کو دو سال تک اگو مہدی ہو سلیمانی کے لشکر نے ہیلیکوپٹر کے ذریعہ کھانا پہنچایا دوائیاں پہنچائی بیٹی ایسی بیٹیاں ہیں تو عام کے ساتھ سو رہی ہے لیکن ہماری کتنی بیٹیاں جن کے اردگرد درندے ہیں پھر سلیمانی بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی لوگ مجلسوں میں کھانا تبرک کے طور پر بانٹھتے ہیں بیٹی تم اپنے باپ سلیمانی کو ایسی ہی بیٹیوں کے لیے ایسی ہی بچوں کے لیے تبرک کے طور پر دے دو یہ لٹانے کا جذبہ سلیمانی کو کہاں سے ملا تھا یہ لٹانے کا جذبہ ابو مہدی کو کہاں سے ملا تھا ان شہیدوں نے یہ لٹانے کا جذبہ ان شہیدوں نے یہ قربانی کا جذبہ فاطمت الزہرہ کے در سے بی ایک مانگ کے حاصل کیا تھا اسی لیے ابو مہدی اور اسی لیے شہید سلیمانی ان مجالس میں آتے تھے میری اور آپ کی طرح سنتے ہی نہیں تھے سلیمانی مسجد اور امام بارگاہ کے گیٹ پر کھڑے ہوتے تھے اور فاطمی ازاداروں کا استقبال کرتے تھے ان کے دوست کہتے ہیں کبھی کبھی ہم ایک ٹینٹ کے نیچے ازاداری کرتے تھے اور بارش ہوتی تھی سلیمانی خود ٹینٹ کے اوپر جاتے تھے اور اس سائیبان کو اور اس ٹینٹ کو ٹھیک کرتے تھے ان کے دوست نقل کرتے ہیں کہ سلیمانی جب میلس آیام فاطمیہ میں ختم ہوتی تھی میلس ختم ہونے کے بعد جب لوگ چلے جاتے تھے ہمیں سردار نظر نہیں آتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے ہم سردار کو ڈونڈتے تھے تو کہاں ملتے تھے کسی کرشی پر نہیں ملتے تھے اس لئے کہ سلیمانی نے زندگی میں کرشی پر بیٹھنا سیکھا ہی نہیں تھا بقول ایک استاد کہ سلیمانی کا آفیس بم دماؤں کو میں ہوتا تھا سلیمانی کا آفیس ٹینکوں کے درمیان ہوتا تھا سلیمانی کا آفیس خطروں کے میدانوں میں ہوتا تھا سلیمانی کا آفیس گولہ باروند میں ہوتا تھا ان کے دوست کہتے ہیں میلس کے بعد جب ہمیں ڈونڈتے تھے سلیمانی کہیں نظر نہیں آتا تھا یہاں تک ہم پوری امام بارگاہ کو چھینکے جاتے تھے تو سلیمانی ہمیں کسی ٹالٹ میں نظر آتا تھا اس کے ہاتھ میں جارو ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں پائپ ہوتا تھا وہ ان ازاداروں کے استعمال کردہ ان واش روم اس کو ساپ کرتے تھے ہم قریب جاتے تھے سردار سے کہتے تھے سردار مگر ہم مر گئے ہیں کیا آپ نے یہ جارو ہاتھ میں لیا ہے سردار مگر ہم مر گئے ہیں آپ نے ان واش روموں کی صفائی کے لیے پائپ ہاتھ میں لیا ہے وہ دوست کہتے ہیں ان کے دوست سردار کہتے تھے شرم آتی ہے مجھے جو کچھ عزت ملی ہے وہ فاطمہ کی دیم مجلس سے مجھے جو کچھ کمالات ملے ہیں وہ فاطمہ نے مجھے ہی دیم مجلسوں میں عطا کیے مجھے جو کچھ ملا ہے فاطمہ کے در سے ملا ہے ان شہیدوں کو فاطمہ کے دروازے پر بھی ایک ماننے کا صلیقہ آتا تھا ان شہیدوں کو فاطمہ کے دروازے پر جا کے التجا کرنا آتا تھا ان شہیدوں کو فاطمہ کے دروازے پر رونا آتا تھا ان شہیدوں کو فاطمہ کے دروازے پر رونا آتا تھا ان شہیدوں کو فاطمہ کے ساتھ فاطمہ ہر پریشان ہالک انسان کی مہو ہے فاطمہ ہر مصیبت سے دہر سار کی مہو ہے فاطمہ ہر ملومہ مہرم انسان کی مہو ہے جیسا سلیمانی کہتے ہیں جب جنگ میں ہماری مشکل بڑھ جاتی تھی پھر ہم فاطمہ کے در پر جاتے تھے فاطمہ مادرانہ شبکت کے ساتھ ہماری مشکل حل کرتی کیوں نہ کرتی ان شہیدوں کی حل فاطمہ تو خود مشکل کشا کی بھی مشکل کشا تھی فاطمہ خود مشکل کشا کی مشکل کشا تھی اگر دیکھنا ہو کہ فاطمہ کس طرح علی مشکل کشا کی مشکل کشا تھی تو جب فاطمہ کا علی دفن کر رہے تھے دب جب اندفن کر رہے تھے ایک مرتبہ علی نے کہا السلام علیکہ رسول اللہ انیوان اپنے تکا نازلہ اے میرے حبیبہ پر میرا سلام ہو اور اس بیٹی کا سلام ہو جس کو ابھی ابھی میں نے دفن گیا یا رسول اللہ کر لے انسفیت کا سبری یا رسول اللہ میں تو سبر کا ایک بہتا یا رسول اللہ مگر فاطمہ کی شادت کے بعد اب میں میرے سبر بہمیس میں سے سبر نہیں کیا جاتا یا رسول اللہ میں کہوں گے یا علی آپ تو سبر کے امام ہیں آپ کا سبر اتنے جلدی کیوں قتم ہو گیا شاید علی جواب دے گے لوگوں میں تمہارا مشکل کشا تھا پتہ میرے زندگی میں میرا مشکل کشا کون تھا فاطمہ میری مشکل کشا ہوتی آج تو میں اپنے مشکل کشا کو دفن کر رہا ہوں اس لئے علی کہتے ہیں فاطمہ دفن کرنے کے بعد امہ حسنی پسر مد اب تو میرا کم بڑا تولادی ہے اس لئے کہ اب میرا کوئی مشکل کشا ہو نہیں ہے اب تو مجھے راتوں کو بیدا رہنا ہے اس لئے کہ ان راتوں میں جو میرا سارا دا وہ میرا سارا فاطمہ دی جس کے ساتھ میں درد دل کرنا تھا وہ درد دل سننے والی ذات باطمہ دی پھالنے والے ہمیں اپنے امام کا وفادار پھالنے والے جن ذمہ دار شیعوں کے لئے علی آنسوں باتے تھے پھالنے والے ایسا ذمہ دار شیع بننے کی توفیق نایت فرما پھالنے والے علی اور اہل وید کا وفادار اور ذمہ دار اور اطاعت گزار شیع بننے کی توفیق نایت فرما پھالنے والے ایسا شیع جو امام کی پسند کا خیال رکھ تو ایسا شیع بننے کی توفیق نایت فرما پھالنے والے پردے گئے میں ایک فرزند زہرہ ذمہ دار شیعوں کے انتظار میں پالنے والے امام زمانہ کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبانے کی توفیق نایت فرما پالنے والے پردگے میں ایک فرزند زہرہ اطاعت گزار شیعوں کے انتظار میں پالنے والے امام زمانہ کے لیے ہمیں اطاعت گزار شیعہ بننے کی توفیق نایت فرما پالنے والے ہم سب کو امام زمانہ کے مشن کو عبیاری کرنے کی توفیق نایت فرما پالنے والے امام زمانہ کے مشن کے لئے ہم سب کو اپنے اختلافات اپنی قدورتیں اپنی نفرتوں کو ختم کرنے کی توفیق نایت فرماؤں پالنے والے امام زمانہ کے لئے ہمیں اپنی سفو میں اتحاد و اچارگی اور خوت قائم کرنے کی توفیق نایت فرماؤں پالنے والے امام زمانہ کے انقلاب کے لئے ہم سب کو آمادہ اور تیار ہونے کی توفیق نایت فرماؤں پالنے والے جس قرآن کی وسیعت فاطمہ زہران علی مرتضاء کو وقت آخر کی تھی پھالنے والے اس قرآن کو اپنا منشور بنانے کی توفیق نایت فرما اس قرآن کو پڑھنے کی توفیق نایت فرما اس قرآن کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق نایت فرما پھالنے والے شب جمعہ ہیں جن ماں باپ نے ہماری تربیت کی اب وہ قبروں میں سو رہے ہیں پھالنے والے ان سب کو فاطمت ازہرہ اولادی فاطمت ازہرہ کی شفاحت نصیب فرما پھالنے والے جن علماء کی تبلیغ کے جن مدرسین کی تعلیم تربیت کے صدقے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی اسلام کی معرفت میں اضافہ ہوا ہے اگر وہ بھی قبر میں سو رہے ہیں پھالنے والے ان سب کو فاطمہ تزہرہ اولاد فاطمہ تزہرہ کی شفاعت نصیب فرما پھالنے والے ہم سب کو ذمہ دار شیعہ اطاعت گزار شیعہ بننے کی توفیق نایت فرما پھالنے والے ان شہدان شہدائی مدافعہ ان حرم نے اپنی جان کی بازی لگا کر اہل بیت کے مقدس مقامات کی حفاظت کی پھالنے والے ہمیں بھی شوق شہدت ہے امام زمانہ کی رکاب میں جہد کرنے کی توفیق نایت فرما جہد کرنے کے بعد امام زمانہ کے آگوش میں جامع شہدت پینے کی توفیق نایت فرما مطمئن حسین